لوگ آج کہتے ہیں یہ کیا نظام ہے یہ کیا چیز ہے کہ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے وضو نہیں کر رہے یا دیگر چیزوں پہ آگے آگے نہیں ہیں وہ زاہد وہ تقوی کا میار نہیں اور پھر صوفی بنے پھر رہے ہیں اس پہ آپ بیان فرما رہے تھے دیکھئے وہ تو سب سے پہلے اس چیز کے مخالف تو میں خود ہوں اور ہر وہ بندہ جو کسی صحیح طور پہ خان کا پہ ہے ہم سب خود اس کے سب سے بڑے مخالف ہیں کیونکہ ہمیں جو بتصوف کی تعریف بتائی گئی ہے وہ یہی بتائی ہمارے تمام صوفیہ نے کہ ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور دوسرے میں سنت اور تعلیمات ہو اہلِ بیعتِ اتحار کی اس روشنی میں جو بندہ چل رہا ہے تو وہ صوفی ہے اگر کوئی جاہل آدمی اپنا نام صوفی رکھ لے جس طرح یہ پچھلے دنوں ڈاکٹر تحل قادری صاحب نے کہا تھا کہ اگر کوئی دہشتگرد اپنا نام مسلمان رکھ لے تو مسلمان اس کے کہنے سے تو وہ مسلمان نہیں نہ ہو جائے وہ تو دہشتگرد ہی رہے گا مسلمان تو برے نہیں ہو جائیں گے ایسے ہی اگر کوئی جاہل آدمی جس کو وضو کا نہیں پتا شریعت کا نہیں پتا وہ اپنا نام صوفی رکھ لے تو اس میں صوفیہ کی یعنی وہ کوئی کمی نہیں ہے صوفیہ وہی ہیں جن کی اصل تصویر وہی ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ چل رہے ہیں اور میں جو بات کر رہا تھا ہمارے جو صوفیہ کا جو خان کا ہی نظام تھا پہلے وہ ایسے ہی تھا جس طرح حضرت خاجہ موینو دین چشتی اجمیری کے پاس ایک بندے کو لے کے آئے یا آپ ان کو خلافت دے دیں آپ نے اس کو دیکھا باطنی نگاہ میں فرمایا یہ باطنی طور پر تو ٹھیک ہے لیکن ظاہری علم ابھی اس نے حاصل نہیں کیا پورا اس کو لے جاؤ یہ ضروری پڑے اور پھر اس کو اس مسند پہ بٹھایا جا سکے تو یہ سلسلہ تو ایسے ہی تھا اس میں کوئی اختلاف نہیں جو ایسے ہیں جو شریعت کے بنیادی اصولوں سے ہی واقف نہیں ہیں صوفی ہونا تو دور وہ تو ابھی صحیح طرح سے مسلمان بھی نہیں ہو سکے تو صوفی تو ایک بہت کامل و اکمل بزرگ ہوتے ہیں اور میں جو بات ارز کر رہا تھا وہ میری بیچ میں رہ نہ جائے ہمارے جتنے بھی صوفیہ کرام تھے وہ لوگوں کو اپنے مریدین کو یہی بتاتے تھے کہ تم ہمارے ہاتھ پہ حضرت علی کے مرید ہوئے اللہ اکبر حضرت علی کے مرید ہوئے حضرت علی کے مرید ہوئے اور وہ شجرہ طریقت پڑھنے کو دیتے تھے کہ بیٹا روز پڑھنا اور اینڈ پہ جا کے اپنے مرشد علی علیہ السلام کو یاد کرنا شجرہ طریقت ایسے ہی ہے سلسلہ علیہ قادریہ ہو چشتیہ ہو نظامیہ ہو سہروردیہ ہو اینڈ پہ حضرت علیہ علیہ السلام ہے سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو تک ایک ترک جاتا ہے حضرت سلمان فارسی سے تو وہ ایک ولایت بہرحال ہے حضرت مولا کائنات سے تو یہ بات ہے یہاں جو میں بات ارض کرنے لگا تھا حضرت خاجہ باقی بللہ دیکھئے نقشبندیوں کو آپ دیکھ لیں حضرت مولانا جامعی کو دیکھ لیں ان سے کسی نے کہہ دیا تھا کہ آپ نقشبندی ہیں تو شاید آپ حضرت علی کو صحیح نہیں مانتے انہوں نے کہا تھا ایک میں ٹھہرو ابھی برجستہ وہاں فی البدی کہا کہ علی شاہ حیدر امام کبیرہ کہ بعد از نبی شد بشیرن نزیرہ بعد از نبی شد بشیرن نزیرہ یعنی نقشبندیوں کے بزرگ ہیں حضرت خاجہ باقی بللہ سے کسی نے پوچھا کہ ابو تراب کیا ہوتا ہے تو فرما ہے تو جانتا ہی نہیں ہے ابو تراب کیا ہے خاجہ باقی بللہ نقشبندیوں کے امام ہے طریقت کے انہوں نے کہا کہ تراب یعنی مٹی ہوا پانی آگ اور مٹی یہ اناثر ہے نا تو نور کی مٹی کی یہ خاصیت ہے کہ نور کو جذب کر لیتی آپ روشنی ڈالنے آگ پہ پار چلی جائے گی پانی سے پار چلی جائے گی ہوا سے پار چلی جائے گی مٹی میں یہ خاصیت ہے کہ وہ نور کو جذب کر لیتی فرماتے ہیں تراب سے مراد اولیاء ہیں جو انوارِ الہیہ کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور ان سارے اولیاء کا جو روحانی باپ ہے وہ مولا مرتضی ہے دیکھیں یہ نقشبندی بزرگ ہیں نہیں ہماری خانکاہوں سے جو تربیت کی جاتی ہے اور حضرت خاجہ داتا گنجبخش علیہ جویری کا کشف المحجوب سے وہ فرماتے ہیں کہ اہلِ بیعت پیمبر آنانے کے بہتحارتِ ازلی مقصود مدند فرماتے ہیں آئیمہ اہلِ بیعتِ اتحار کا جہاں ذکر کیا نا داتا صاحب نے ان کا فرمائی یہ جو اہلِ بیعت ہیں یہ ازلی طور پر تحارت سے ان کے لیے مقصود ہے یہاں تو ایسے نا کہ تذکیہ کیا نگاہِ نبوت نے ان کو مذکہ کیا مصفح کیا فرماتے ہیں لیکن یہ ایسے ہیں یہ ازلی طور پر تحارت ان کے ساتھ مقصود ہے تحارت ذاتی ہے تحارت ذاتی ہے ان کی اور فرماتے ہیں ہر یکیرہ اندر ایمانی قدمِ تمام بودست و جملہ قدوائی طائفہ بودند از خاص و عام فرماتے ہیں اچھا یہاں یہ جو کہا ہے نا کہ یہ جو طریقت کے لوگ ہیں عام و خاص میں سے ہر کسی کے یہ امام ہے لفظِ قدوہ پہ آپ غور کریں ایک عصوہ ہوتا ہے نا دیکھ کے چلتے چلتے جائیں قدوہ ہوتا ہے کہ بلکل قدم پہ قدم رکھ کے چلتے چلیں قدم کے ساتھ قدم میں لاکھے چلیں نہیں قدم کے اوپر آپ قدم رکھ کے چلے جائیں جیسے مبائلہ میں چلا جا رہا تھا جی قدوہ اس کو کہتے ہیں تو داتا گنج بخش فرماتے ہیں کہ جتنے بھی آئمہ متحرین ہیں حضرت امام علی الاسلام سے امام حسن اسکری تک ان کا لکھا ہے یہ ان کا باب چل رہا ہے باقی لوگ اولیاء ہیں یہ قدوہ تول اولیاء ہیں اور یہ آئمہ ہیں تو یہ دیکھئے ہمارے جو خانکاہیں تھیں ان کا یہ ایک پیغام تھا اور آج کیا ہوا ہے ہمارے ہاں آج جو صوفیت صرف مولویت میں چینج ہو گئی صوفیت مولویت میں چینج ہو گئی اب خانکاہوں پہ یہ مسئلہ بن گیا کہ وہاں جو صوفی تھے ان کی اولادوں میں یا تو بالکل ہی کوئی جالی صوفی بیٹھ گئے جن کا شریعت سے تعلق نہ رہا یا پھر ایسے لوگ آ گئے جنہوں نے علم دین تو حاصل کیا لیکن طریقت سے بے بہرہ ہو گئے جس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ حضرت علی الاسلام سے دور ہو گئے جو مرکز ولایت سے جو مرکز ولایت ہے تو مرکز ولایت سے دور ہونا ہی تباہی ہے تو خانکاہی نظام تب تک بڑا فعال اور سسٹم بہترین دہا جب تک وہ دونوں روشنیوں کے ساتھ طریقت و شریعت کو لے کے ساتھ چلتا رہا اور کہیں اب کچھ ہے کہیں کچھ ہے دونوں میں سے ایک بھی باقی رہ جائے تو جہالت ہی جہالت